بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے دنوں آلپسانکھوں کو اپنے پکش میں لانے کے لیے پردیش بھر میں پاسمانتہ سمیلن آئیوشت کیا لیکن پارٹی نے اپنی رڑنیتی کو بدلتے ہوئے سمپورڈ آلپسانکھوں کو پارٹی کے ساتھ جوڑنے کا پلان بنا لیا ہے آج اتر پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کاریالے پر آلپسانکھوں کو مورچہ کی بیٹھیک میں بیجی پی آلپسانکھوں کو مورچہ کی راستے ادھکش جمال نے سنتیکی نے کہا کہ پاسماندہ نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کو ساتھ لانے کی کوشش ہے اور آنے والی چناؤں میں آلپسانکھوں کو میدواروں کوٹوکٹ دینے پر بھی بیچارت رکھتا جو گورنمنٹ ہے جو ان کی پارٹی ہے وہ کر رہی ہے اتر پردیش بھارتی جنتہ پارٹی کاریالے میں آلپسانکھوں کو مورچہ کی آج اہم بیٹھیک تھی جس میں آلپسانکھوں کو مورچہ کے راستی ادھک جمال صدیقی صاحب بھی موجود تھے آج ہمارے ساتھ باتشیت کے لئے موجود ہے سمسی جی آجار جی کس طریقے سے آج یہ بیٹھیک تھی نکائے چناؤں بے حسرت تھی نگر نکائے چناؤں جو ہونے والا ہے اس کو لے کر پردیش بھارتی جمال صدیقی صاحب جو ہے بہت گم بھی رکھیوں کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی بھی یہ لگتا رہا ہے کہ یہ سب کر لیتے لیکن ٹکٹ نہیں دیتے تو اسی لئے بھارتی جنتہ پارٹی کے شیش نیتاؤں نے بھی اس بار کہا ہے کہ نگر نکائے کا جو چناؤں ہو رہا ہے اس میں اگر آپ کا کوئی بھی پرتیاشی جیتنے کی سیتیم ہے مضبوط لڑائی میں ہے تو اس کو بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے کہیں نہ کہیں تو ٹکٹ جتاؤں پرتیاشی ہے تو اسی لئے یہاں پر بیٹھک کی گئی تھی اور زیلے سے جو ہے سبھی لوگوں کی سوچی مانگائی گئی ہے اور یہ سوچی ڈاریٹ جو ہے راشتی اجر جمال صدیقی کے ہاتھوں میں دی گئی ہے اور ان کی جو ہے اگلی میٹنگ راشتی اجر جے پی نڈڈا جیسے وہاں پر بیٹھ کر ویچار مرش ہوگا اور اس کے بعد بھی گہن پرکریا کے تحت جو پرتیاشی جتاؤں ہوں گے ان کو بھارتی جنتہ پارٹی ٹکٹ ضرور دے گی جو یہ بیٹھک تھی اس کے بعد ایک لوگ یہاں پر نکلے ہیں کیا نام ہے آپ کا اور آج یہ بیٹھک ہے کس طریقے عبدالناصر منصوری جلات دیکھ جنپد لیلپکور آج کی اس بیٹھک میں سمبانی پردی جی نے جنپد سے جو ہمارے یہاں نگر نکاہ کے چنہ ہو رہا ہے اس میں بارڈ اور چیرمن کی پرتیاشی سوچی مانگی تھی ہم نے اپنی زمیندار کے نبھائی کرتے ہوگی نگر نکاہ کے پارسدوں کی سوچی دی چیرمن کی ہمارے کوئی عویدن نہیں کیا گیا برتمان میں جو بیدھان سوچی سمپن ہوا ہے اس میں ہمارے دونوں بیدھائے ٹاپ ٹین میں رہے یو پی کے ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ آٹھ ہزار بوٹوں سے جیت کر آئے ماننی یوگی سرکار میں منہورگار مندروجی منتری ہے نگر پال کا پرسد لڑیتپور میں تیتہالیس ہزار بوٹ اس بیدھان سوچی دی اس میں ساڑھے ساتھ ہزار بوٹ مسلم سماج نے بوٹ دیا اس بار نگر نکاہ کا چنوہ میں جو بھی ادھیک او بی سی سیٹ ہماری ہے اس میں مسلم سماج کا کم سے کم چاریس پرچھنڈ مددان بھارتی اندر پارٹی پرتیاسی کو ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہے الپسنکھا کے راشتی ادریس جمال شدیکی صاحب سار آج جس طریقے سے الپسنکھا کے بیٹھک ہوئی کس طریقے کے دساندریس دیئے گئے ہیں ساڑھن کا بیٹھک تھا اور مانیے پرتیاس ادھیک باسیت ادریس کی نترات میں جو ہمارے پروباری ہیں جاکر حسین صاحب ان کے نترات میں جو کام چل رہا ہے اس کی سمجھ سمجھشہ کی ہے سرکار کی اوجنائی مانی یوگی جی کی سرکار مانیے موڈی جی کے سرکار جو اوجنائی لائی ہیں وہ ہم نیچے تک پہنچانے کام کر رہے ہیں مجھے خوشی ہے یہ کار کرتا ہوں ہے بہتا ہوں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ویچار دھارا کور لوگوں تک پہنچانے کام کر رہے ہیں اور لوگ اب اس سے جڑ رہے ہیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ الپسنگ کے پورچا کے راشتی عبدال جمال صدیقی صاحب جن کا ساتھ دور پہ کہنا تھا کہ اس بار کے نکائی چناؤں میں جس طریقے سے لگاتار بیپتشن لگاتار آروپ لگا رہا تھا لیکن اس بار نکائی چناؤں میں جو الپسنگ کے ان کو کہیں نہ کہیں ٹکٹ دینے کی بات کہہ رہے ہیں ساتھ ہی سب کا ساتھ سب کا بکاس سے جوڑنے کی بات کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہیں لکھنو سیم کے نیوز کے لیے ابھی ناش